اسلام علیکم فرنس جابزن جی کے پاکستان میں خوش شاملید آپ کے لئے ایک اور جاب اپ ڈیٹ لے کے حاضر ہوں آج اور جاب ہم ڈسکس کرنے والے وہ ہے منیسٹری آف ڈیفنس ہی اندر کچھ اسامیہ خالی ہیں تو اس کے بارے میں فرنس اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شرک کرنے والا ہوں اس جاب کے تمام ڈیٹیلز ایج سکیل پوست کی تعداد کالفکیشن ایک سیرینس اپلا کرنے کے آخری تاریخ کوٹ آگر اور ساتھی میں اپلائے کرنے کا طریقہ کار تمام ڈیٹیلز جانے کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور ویڈیو اختتام تک ضرور دیکھیں شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ ٹوڈیٹ رہنے کے لئے ساتھ دیگئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ میں لے کر آتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی جاپ اپ ڈیٹس تو فرنس وزارت دفاع ڈیفنس ڈیویجن جو راولپنڈی ہے اس میں آسامیہ خالی ہیں آسامی کی طرف بڑھتے ہیں نائب کاسب کے آسامی ہیں جن کو بی پی ایس وان آفر کیا جا رہا ہے آسامیہ کے تاتہ دس ہے کالیفکیشن یا تعلیم کی بات کریں تو پرائیم بی ریکوائیڈ ہے عمر کی ہے دھٹھارہ سے تیس سال ہے جس میں پانچ سال کی ریایت شامل کی گئی ہے دو مثال یا کوٹا کی طرف بات کریں تو وہ لوکل یعنی کے راولپنڈی کی ہونے چاہیے نیکسٹ ہیں درخواست نیچے کے جو ایک پیٹرن ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا تو پیٹرن ہے درخواست کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اس حساب سے درخواست فیل کرنے اسی کو پرنٹ کر کے آپ فیل کر لیں وہ بھی زیادہ بہتر ہوگا درخواست فارم میں اٹیچ بھی کر دوں گا ڈسکرپشن میں لنک آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ترخواست نیچے دیئے کہ تجویز کردہ فارمنٹ کے مطابق آپ نے سائن کر کے دستخط کر کے اشتہار کے پندرہ دن کے اندر آخری تاریخ جو اس کی ہے وہ بارہ نومبر دوہزار اٹھارہ ہے عمر کی جو حد ہے جس میں ریایت دی گئی ہے اس کی طرف بات کر لیتے ہیں جو شیڈیول کاسٹ اور بد کمیونیٹی ہے اس کی صورت میں تین سال کی ریایت دی گئی ہے جو فارق شدہ ہیں ریٹائر ہے مسلح واج سے ان کو پندرہ سال کی ریایت دی گئی ہے اگر کوئی سرکاری ملازمت میں کنٹریکٹ میں دو سال مکمل کر لیتا ہے ڈیٹ آف کلوزنگ تک تو اس کو بھی دس سال کی ریایت دی گئی ہے ملازمت کے دوران وفات پا جانے والے سرکاری ملازمین کی بیوہ جو ہے بچے یہ وغیرہ ان کو پانچ سال کی ریایت دی گئی ہے اور جو معذور افراد ہیں ان کے لیے عمر کی حد میں دس سال کی ریایت دی گئی ہے ایسے دوبار جیسے پیرا گراف 3 کے مطابق ہیں مطلب کی جو ریایت دی گئی ہے آپ صرف ایک کٹیگری میں لے سکتے ہیں ایک سے زیادہ کٹیگری کی ریایت آپ لوگ نہیں لے سکتے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ محکمانہ وساطت سے مطلب تو پراپر چینل اپلائے کریں گے کوئی کسی قسم کا ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا فرنٹ یہ تھی جوب وزارت دفاع دیفنس منسٹری اپ ڈیفنس کی فرنٹ ابھی تا کے لیے میرے تب سے بس اتنا ہی اگر کوئی بھی سوال ہو تو کومیٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپ ٹو ڈی ٹین ایک لیے ساتھ دیگے بیر آئیکن کو ضرور پریس کریں ریسٹ آف لیک فرنٹ اسلام علیکم ویند اللہ حافظ